بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے سترہ برس کی عمر میں مغل درباری شیر افغان سے شادی ہو گئی یہ شادی تیرہ برس تک قائم رہی اور اس شادی کے نتیجے میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جو کہ مہرن نسا بیگم کی اکلوتی اولاد ہی رہی سولہ سو سات میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد مہرن نسا بیگم جہانگیر کے حرب میں داخل ہوئی وہ چار سال تک اس حرم میں موجود رہی یہاں تک کہ نوروز بہار کے جشن کے دوران شہنشاہ جہانگیر کی نگاہ ان پر پڑی شہنشاہ جہانگیر مہرن نسا بیگم کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراں ہی انہیں نکاح کی پیشکش کر ڈالی مہرن نسا نے اس پیشکش کو قبول کیا اور یوں شہنشاہ جہانگیر کی بارویں اور بعض روایات کے مطابق بیسنی بیوی بنی اور اسی شادی کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے انہیں نور جہان یا نور جہان کا نام دیا تاریخ روایات کے مطابق شہنشاہ جہانگیر اپنے آخری سالوں میں افیون اور شراب کے عادی ہونے کی وجہ سے سلطنت کے معاملات میں اپنے قریبی مشیروں پر زیادہ انحصار کیا کرتے تھے اور اسی وقت کو ملکہ نور جہان نے اپنے لیے اقتدار کو سنبھالنے کے موقع کے طور پر استعمال کیا اور کئی سالوں تک تخت کے پیچھے در حقیقت ڈیفیکٹو حکمران بنی رہی ملکہ نور جہان وہ واحد ملکہ تھی جن کا نام مغل سکھوں پر موجود تھا سولہ سو ستائیس میں شہنشاہ جہانگیر کے انتقال کے بعد ملکہ نور جہان کے اپنے بھائی آصف خان نے ملکہ کی مخالفت میں اپنے داماد خورم کے ساتھ اتحاد کر لیا جو کہ تخت کے لیے کوشنا تھا خورم تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور شاہ جہان کے نام سے اگلا مغل بادشاہ بنا اور اس طرح ملکہ نور جہان کی حمایت ختم ہو گئی اور انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا مگر مالی وسائل سے محروم نہ کیا گیا اور اسی عرصے میں ملکہ نور جہان نے اپنی زیر نگرانی اپنا یہ مقبرہ تعمیر کروایا تاہم ملکہ نور جہان کی اصل میراس مقبرہ اعتماد الدولہ ہے جو انہوں نے اپنے والد کی یاد میں تعمیر کروایا اور جو اپنے اندہ طرز تعمیر میں تاج محل کے بعد دوسرے نمبر پر سمجھا جاتا ہے ملکہ نور جہان شہنشاہ جہانگیر کی موت کے اٹھارہ سال بعد سولہ سو پینٹالیس میں سرسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئی ملکہ نور جہان کا مقبرہ سترمی صدی کی تعمیر ہے یہ اپنے طرز تعمیر میں جہانگیر کے مقبرے سے ملتا چلتا ہے مگر اس کا سائز آدھا ہے اور کونوں کے مینار نہیں ہے یہ مقبرہ مربع شکل ہے جو کہ تخت گاہ کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے چاروں اطراف ایک وسیع و عریض باغ موجود ہے اٹھارویں صدی میں اس مقبرے کو تبخاصہ نقصان پہنچایا گیا جب سکھ دور حکومت میں اس کا سنگ مرمر امرت سر کے گولڈن ٹیمپل میں استعمال کے لیے اتار لیا گیا مقبرے کے بیچ و بیچ ملکہ نور جہان اور ان کی بیٹی کی قبریں موجود ہیں جنہیں سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے دیوار میں لگی تختی پر ملکہ نور جہان کا تاریخ رہلت اور فارسی میں ان کا تاریخ موجود ہے آج ہم موجود تھے مقبرہ نور جہان پر امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی